صحبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہ اجمعین اما بعد اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے الوصول الثلاثہ کا ہمارا آج تیسرا درس ہے چوتھا درس ہے پچھلے درس میں ہمارے جو گفتگو ہوئی تھی کہ چار مسائل کا سیکھنا ضروری ہے یہاں تک ہم رک گئے تھے وہ چار مسائل علم اور علم کی تعریف کہ اللہ کو پہچاننا نبی کو پہچاننا دیر اسلام کو دلیل سے پہچاننا اور دوسرا مسئلہ جس کو سیکھنا ضروری ہے عمل تیسرا مسئلہ جس کو سیکھنا ضروری ہے دعوت اور چوتھا مسئلہ جس کو سیکھنا ضروری ہے دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پر سبر سے کام لینا یہ چار مسائل ہے جن کا سیکھنا ہر شخص پر ضروری ہے آج کی ہمارے جو گفتگو ہوگی اسی تناظر میں اسی سلسلے میں ہوگی چار مسائل کا سیکھنا ضروری ہے یہ آپ جان گئے ہیں اور ان تمام کی بنیاد سارے مسائل کی بنیاد علم ہے کوئی بھی مسئلہ ہو دعوت دینا ہو اللہ کو پہچاننا ہو نبی کو پہچاننا ہو بغیر علم کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے کوئی عمل نہیں کر سکتے علم ہر چیز کی بنیاد ہے علم کس کو کہتے ہیں یہ بھی بتایا گیا تھا قرآن کی آیت سے پہلے درس میں فَعْلَمَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ علم کی تعریف یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچان جائے علم کے تین درجے ہیں تین قسمیں ہیں پہلے قسم جس سے بندہ اپنے رب کو پہچانے نمبر ایک رب کو پہچاننے کے لیے نبی کو پہچاننا ضروری ہے اور نبی کو پہچاننا ہے تو دین اسلام کو دلیل کے ساتھ پہچانیں گے تب نبی کی سنت اور صورت کو اٹھی طرح سے پہچان پائیں گے یہ پہلا اصول علم ہے علم اصل علم توحید ہے باقی سارے علوم دو ڈگریہ انسان کے پاس ہوتی ہیں پہلی ڈگری برد سرٹیفیکٹ پیدا ہوتا ہے تو آخری ڈگری ڈیٹ سرٹیفیکٹ مرتا ہے تب اور ساری ڈگریہ اس کے بیچ میں ہیں کے جی ہے پرامری ہے ہائی سکول ہے جنئر ہائی سکول اسے سی ایچ ایسی پھر گریجویشن میں آپ آرٹ سائیڈ کامر اور میڈیکلوں جتنی لائنیں ہیں آپ گن نہیں پائیں گے جتنے کورس ہیں ساری کے ساری ڈگریہ جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی تو ڈیٹ سرٹیفیکٹ کی ضرورت بعض دفعہ قبرستان میں پڑھے گی بعض دفعہ نہیں پڑھتی ہے صرف ایک سٹیپ میں لگ گیا کہ قبر کھوتی جائے اور ڈیٹ سرٹیفیکٹ ضرورت کاغذ پر ترہے وراست وغیرہ چاہنے میں لگے گی جیسے ہی قبر میں بندہ ادھرا زندگی کے ساری ڈگنیا زیرو آپ ٹاپر ہوں آپ گولڈ میڈل ہوں برتن پائیں ایوارڈ پائیں کوئی حیثیت نہیں سیجھے سیجھے تین سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے اور یہی دین اسلام کا اصول ہے اسی پر پورا دین قائم ہے پوری زندگی اسی کے اردگرد ہے تو دین کے جو چار اصول ہیں جن کو جاننا ضروری ہے ان میں پہلا اصول علم حاصل کرنا اور علم کی تعریف کیا ہے معرفت اللہ اپنے رب کو پہچاننا رب کی معرفت حاصل کرنا فعلم انہو لا الہ الا اللہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكْ یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو علم کی دو قسمیں ہیں علم شرعی کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم فرض عین دوسری قسم فرض کفایہ فرض عین وہ علم جس کا سیکھنا سب پر فرض اور ضروری ہے اگر اسے آدمی نہیں سیکھے گا تو گمراہ ہو جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا تو کہاں جائے گا وہ سیدھے جہنم میں جائے گا فرض عین کون سا علم ہے توحید کا علم سنت کا علم حلال اور حرام کا علم عبادتوں کی آدائیگی کا علم اگر آپ توحید نہیں جانے گے تو گمراہ ہیں سنت نہیں ہے تو بیڑت میں ہیں حلال اور حرام کا علم نہیں ہے تو پھر کوئی فرق نہیں ہے ساری چیز آپ کی زندگی میں آ جائے گی تو عبادتوں میں کب کون سی نماز کتنی دکھات پڑھنا ہے روزہ کب رکھنا ہے حقوق کا علم یہ سب نہیں ہے تو پھر آدمی گمراہ ہو جائے گا فرضے کفایہ میں یہ سب پر ضروری نہیں ہے کیسے علم مراث ہے مفتی بننا ہے سب کے لیے مفتی بننا ضروری جو چند مفتی ہیں ان سے کام چلنے آئے گا یہ فرض نہیں ہے آپ پر کہ ہر آدمی مفتی بنے ہر آدمی وراست کا مسئلہ تقسیم کرے ہر آدمی بڑے بڑے مسائل حل کرے اس کے لیے چند لوگ ہیں صحابہ میں بھی سارے لوگوں کا علم ایک درجے کا نہیں تھا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وراست کے ماہر تھے معاظم نے جبل رضی اللہ عنہ حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے تھے حضیفہ ابن یمان نضی اللہ انہوں کو فتنے کی حدیثیں بہت زیادہ یاد تھی فتن کے بارے میں جادہ ماہر تھے تو اسپیشلسٹ جو تھے صحابہ میں بھی تھے لیکن جانرل اور عموم علم جو ہوتا ہے توہید و سنت کا وہ سب کے پاس تھا جو ضروری چیز ہے جہاں اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے وہاں ان کے پاس رجوع کرتے تھے تو علم میں علم فرض عین اور یہ فرض کفایا اس کے بعد فرض عین علم کا سیکھنا چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو مرد ہو عورت ہو سب پر فرض اور سب کے لیے ضروری ہے اور اسی علم کے بارے میں حدیث میں ہے قرآن جب اترا ہے تو اس نے جس علم کا حکم دیا سیکھنے کا اقرآ پڑھو علم حاصل کرو تو پہلے وہی فرض عین علم ہے کیوں؟ اقرآ بسم ربک اللذی خلق اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا یہی علم توحید ہے اللہ کی معرفت اللہ کو پہچاننا اب ظاہر سے بتا اللہ کو پہچاننا تو اللہ کے نبی کے ذریعے پہچانیں گے نبی کو جاننا پہچاننا ہے تو نبی کی صیرت اور سنت کے ذریعے پہچانیں گے اور پھر نبی کی صیرت اور سنت کو دین اسلام درین کے ذریعے جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ آپ یہ چار اصول آپ کے زندگی میں فٹ ہوں گے تو پہلا علم جس کی تاقید کی قرآن میں وہ ہے علم توحید علم عقیدہ اقراب اسم ربک اللذی خلق علم توحید علم عقیدہ علم کتاب و سنت جب بندے کے پاس آ گیا تو وہ گمرا نہیں ہوگا ہدایت پر رہے گا عمل میں غلطی نہیں کرے گا اس کے بعد پھر آدمی اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا کس چیز سے پیدا ہوا خلق الانسان من علق انسان کو گوشت کے لوتنے سے پیدا کیا انسان کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کو پہچانے کے بعد علم شرعی علم توحید علم سنت علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو بھی پہچانے پورا علم طب ان جو گرافی پتہ نہیں کون کونسی گرافی اور پھر وہ علم طب کی قسمیں اب بی امیس بی امیس بی ایچ امیس اور پھر ہارٹ اسپیلیش مینڈ اسپیشلیش بچوں کا اسپیشلیش عورتوں کا اسپیشلیش یعنی ایک جسم ہے انسان کا اسی جسم پر دنیا کی پودی مشنلی جو ہے طبی دنیا ہاسپیٹرال میڈکل کالیش سب قائم ہے یہ علم فرض ہے نہیں ہے سب کے لئے ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے کوئی ڈاکٹر بنے گا آپ علاج کرا لیں گے یہ نہیں پوچھا لے گا کہ آپ ڈاکٹر بنے تھے کی نہیں نیرت نکالے تھے کی نہیں لیکن یہ ضرور پوچھا لے گا کہ من رب تمہارا رب کون ہے اقراب اسم رب بکل لدی خلق پہلا سبق یہ سکھایا گیا ہے اور پہلا سبق قبر کا پہلا سوال ہوگا پہلی وح جو اتری ہے اقراب اسم رب بکل لدی خلق اسی سے پہلا سوال ہے من ربک تمہارا رب کون ہے اور پوری زندگی اسی علم اور عمل کے درمیان گزرے گی اس کے بعد خلق الانسان میں نلق انسان اپنے آپ کو پہچان گیا علمتی با گیا اقراب رب بکل اکرم پڑھو تمہارا رب بڑا قریب ہے علم بہت آسان نہیں ہے جو لوگ پڑھتے ہیں اگزام پاس کرتے ہیں ان سے پوچھئے کتنی محنت انہیں کرنی پڑتی ہیں جو حفظ کرتے ہیں قرآن کو ان سے پوچھئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہیں لیکن علم ایسے چیز ہے کہ جب کوئی محنت کرتا ہے تو اللہ اتنا کریم اتنا کریم ہے کہ اسے علم دے دیتا ہے اب یہ اور بات ہے کہ علم سیکھنے کے سب کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں کوئی علم سیکھتا ہے عمل کے لیے دعوت کے لیے یہ سب سے بابرکت علم ہے کتنے لوگ علم سیکھتے ہیں علماء سے جرح کرنے کے لیے کٹھجتی کے لیے تو ایسے لوگ کے اوپر وعید ہے عذاب الہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس لیے علم سیکھا کہ علماء سے ہجت کریں لوگوں کو بے حقوب بنائیں تو اس پر اللہ کا غزب اور بھٹکار ہے علم صرف عمل اور دعوت کے لیے ہی سیکھنا چاہیے اور کوئی مقصد نہیں علم کا علم برائے عمل اور اس عمل کی طرف دعوت اور دعوت جب دیں گے تو دعوت کی راہ میں مشکلات آئیں گی اس پر صبر کرنا یہی اصول ہے اسلام کا اور یہی دین کے تین اصول ہیں علم عمل دعوت اور دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا قلم کے ذریعے علم کیوں سکھایا قلم یا کمپیوٹر بھی آج یا جو لیپ ٹاپ اغیرہ ہے یا واتساب یہ بھی قلم ہی کا ایک حصہ ہے ساری چیزیں محفوظ رہتی ہیں زبانِ علم ذہن سے نکل بھی سکتا ہے قلم کے ذریعے علم کو قید کر لیا جاتا ہے انسان کے زندگی میں قلم کی سب سے بڑی اہمیت ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا پوری کائنات ساری مخلوقات میں سب سے پہلے آسمان زمین نہیں پیدا ہوئے قلم کو پیدا کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا فقال لہو اکتب اس سے کہا لکھ قلم نے کہا ماذا اکتب میں کیا لکھوں تو اللہ نے کہا اکتب مقادیر السماوات والارض آسمان زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے تقدیر لکھو تو اللہ نے قیامت تک واقع ہونے والی چیزوں کو حکم دیا اور قلم نے اللہ کے حکم سے ساری چیزوں کو قلم بند کیا لکھا یہ قلم کا پہلا استعمال تھا حدیث کا حوالہ آپ سرچ کر لیجی اول ما خلق اللہ القلم فقال لہو اکتب اب حوالہ کون سا میٹھے آپ تو جمعہ ڈالی اور مل جائے گا ہے کی نہیں میں نوٹ کر کے تو نہیں لائے ہوں لیکن حدیث مشہور ہے وہ صحیح حدیث ہیں حوالہ چاہیے تو آپ چھوار سا وقت نکالے گے تو مل جائے گا اقرب اس میں ربک اللہ خلق کی تفسیر میں بھی بعض مفسرین نے اس حدیث کو لکھا ہے تقدیر کے باب میں بھی لکھا ہے یہ حدیث نے جگہ جگہ آپ کو ملیں گی پھر قیامت تک واقع ہونے والے چیزوں کو لکھا قلم کا دوسرا استعمال انسان کی زندگی میں جب آدمی دنیا میں بھی آیا نہیں ہوتا ہے روح بھوکنے سے پہلے اللہ قلم کا استعمال کرتا ہے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے صحیح کو خیر مسلم کے حدیث ہیں کہ جاؤ ہوں اس کی روح بھوکنے سے پہلے چار چیزیں اس کے لئے لکھ دو اس کی روزی لکھ دو اس کا عمل لکھ دو اور اس کی موت کب ہوگی یہ لکھ دو یہ کیسا ہوگا اچھا ہے بھولا یہ لکھ دو بکت پہ رزق ہی و اجلے مشہور حدیث ہیں تو یہ قلم کا دوسرا استعمال انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ اس کی روزی کا انتظام قلم کے ذریعے کر دیتا ہے اس کی موت کب کیسے کہا واقع ہوگی لکھ دیتا ہے یہ علم اتنا پیارا ہے کہ بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں اگر آدمی کے پاس علم ہے کہ یہ تو سب اللہ کا فیصلہ ہے پہلے سے تو پھر اسے سبر آ جائے گا کوئی بھی چیز واقع ہو گئی تو یقین رکھئے کہ میرے اب کوئی فیصلہ ہے پہلے سے آپ اس فیصلے کو نہیں جانتے کوئی نہیں جانتا کہ کس کے تقدیر میں کیا لکھا ہے لیکن جو ہو گیا وہی تقدیر ہے تقدیر اللہ کے علم غیب کا ایک حصہ ہے جسے بندہ نہیں جانتا لیکن جو چیز سامنے آ گئی ہے ہمیں ایمان دکھنا ہے کہ یہ چیز تو میرے دنیا میں نے سے پہلے سے لکھی ہوئی تھی قلم کا دوسرا استعمال ہوا پہلا استعمال آسمانوں زمین اس کے پیدا ہونے اس پہلے کائنات کے تخلیق کے وقت دوسرا استعمال روح بھوکنے جانے اس پہلے تیسرا استعمال سال بھر کے جو عمال ہوتے ہیں لہلے تر قدر میں فیہا یفرقو کل عمر الحکیم سال بھر کے عمال اس کے تیہ کیے جاتے ہیں لکھے جاتے ہیں سورة دخان کی آیت کی تفسیر میں قلم کا چوتھا اور آخر استعمال جب دنیا میں آدمی آ گیا لکھنے پڑھنے شعور والا ہو گیا تو یہ قلم بندے کے ہاتھ میں آ گیا پھر اللہ نے اختیار دے دیا اب تک اختیارات نہیں تھے بندے کے لیکن جیسے اسکول کالیج گیا پڑھنے لکھنے والا ہوا تو یہ قلم تمہارے ہاتھ میں اللہ کے حمد و سنہ لکھو سچائی لکھو باکیزگی لکھو چاہا تو اس سے برائی لکھو گانا لکھو گالی گروش اب کتنے لوگ اسی قلم کے جریعہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں نبی کو برا بھلا کہتے ہیں آلے رسول کو برا بھلا کہتے ہیں کتنے لوگ اسی قلم کے جریعے دفاع کرتے ہیں اللہ کا دفاع نبی کا دفاع علیبیت کا دفاع تو اب انسان کے پاس جو قلم کی آخر شکل ہے کہ دیرے کے بعد جو اختیار دیا اسی کا اسے حساب کتاب ہوگا جو اختیار اس کے پاس لی اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو چار مسائل میں سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے علم حاصل کرنا اور علم کی تعریف اللہ کو پہچاننا اللہ کو دلائل کے ذریعے پہچاننا اللہ کی توجید کو پہچاننا اور اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ نے اقرہ سے یہ تعلیم ہمارے لیے شروع کر دی اقرہ بسم ربکل لدی خلق اور پوری زندگی ہماری اپنے رب کو پہچاننے اور توحید پر جب گزرے گی تو اقرہ کا درس زندگی بھر کا حمر کہیں اور قبر میں پہلا سوال من رب تمہارا رب کون ہے کیونکہ سبق کیا پڑھایا گیا غار حرام میں اقرہ بسم ربکل لدی خلق زندگی کا حمر کہ کیا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ یہ ہمورک ہے کہ جن و انس کو میں نے اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا عبادت و بندگی کو سکھانے کے لیے رسول بھیجا کتاب نازل فرمائی رسول نے عمل اور پریکرکل کر کے ساری چیزیں بتا دی تو جب سبق بھی مل گیا ہمورک بھی مل گیا اب اس کے بعد اقزام ہوگا تو اقزام مرنے کے بعد ہوگا تو جو جتنا زیادہ اصول کا پابند ہوگا دین کا پابند ہوگا اتنا زیادہ اچھا وہ اچھی طرح سمتہان دے گا تو یہ پہلا اصول ہے اللہ کو پہچاننا اللہ کی توحید کو پہچاننا اللہ کی کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا اللہ کی کتاب کو پڑھنا اللہ کی توحید پہ قائم رہنا اگر انسان کو اللہ حکمرانی دے دے تو اللہ کی شریعت اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا یہ سب کی ذمہ داری نہیں ہے اگر پاور ہے ملک مل گیا حکومت کرنا ہے تو آپ اسلامی قانون کے تحت حکومت کریں گے اگر اللہ نے آپ کو خوشحالی دی شادی بیعہ کرنا ہے اللہ کے قانون کے مطابق آپ حلال کا حرام کا دھیان کریں گے فوضل خرچی نہیں کریں گے یعنی اللہ کو جتنا اچھی طرح سے بندہ پہچانے گا اتنا زیادہ وہ اللہ کے قائد قانون کا پابند ہوگا انسان اپنی حقیقت کو اسی طرح اچھی طرح پہچانے گا جتنا وہ اللہ کو پہچانے گا یعنی جتنا زیادہ توحید کا پختہ ہوگا وہ اپنی معرفت اور اپنی معلومات بھی وہ اچھی طرح سے رکھے گا ایک آدمی عرب کے اندر ہاسپیٹل میں گیا اور اس کو وینٹی لیٹر پہ ڈال دی سانس لینے میں پرابلن تھا اب وہ دو گھنٹا چار گھنٹا چھے گھنٹا کی جو بیل ہے جو بھی آئی ہو تیس باتیس ہزار ریال کی قریب آگی بڑی ہے دوڑھائی لاکھ ریال جیسا ہاسپیٹل ہے جیسے بیماری ہے اس نے کہا کیسے بیل ہے کہا کہ وہ سانس لینے میں دقت تھی اکسیجن نہیں تھی اس دیا گیا کہا اتنی کے لیے اتنا پیسہ میرا رب کتنا رحیم ہے کہ زندگی بھر میں اکسیجن فری میں لیتا ہوں فری میں وہ کوئی بیل نہیں دیا کوئی چارج نہیں کوئی پیسہ نہیں میرا رب کتنا رحیم اور قریب ہے تم لوگ تھوڑی سے سانس اور اکسیجن دینے کیلئے اتنی دولت لوٹ رہے ہیں تو جب اللہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے تو مصیبت کی گھڑی میں بھی وہ اللہ کی توہید کو یاد کرتا ہے اب جائیے کسی ہڈی والے کارکٹر کے پاس تسبیز ویٹامنٹ کی گولیاں یہ وہ سب کر لے گا لیکن اگر آدمی اچھی طرح سورج کی دھوک لیتا ہے ویٹامنٹ نہیں ہوگا رہا اسے ملتی ہے تو یہ تو ایک علاج ہے لیکن اللہ کی اس نعمت کا شکر سورج اور چاند کتنی بڑی نشانی ہے کہ پوری دنیا میں یہی ایک سورج ہے ساری دنیا اسے ویٹامنٹ حاصل کرتی ہے کوئی بل نہیں کوئی چارج نہیں تو اللہ کو اس کی نشانیوں کے ذریعے پہچانے ایک ایک نشانی پر غور کرنا کتنی بڑی نشانی ہے پارش ہے دھوک ہے دن رات کا آنا جانا ہے جتنا زیادہ اللہ کو بندہ پہچانے گا اتنا زیادہ ایمان اور رقیدے کا پختہ ہوگا اللہ کو پہچاننے کے لیے کچھ لوگ من مانی پہچانیں گے کوئی دیوی دیو تھا بت رکھ دے گا بولے گا اس میں اللہ آیا ہوا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی مرتی رکھ دے گا کوئی اپنے دماغ سے پہچانے گا چلو میں نے خلا کو دیو تھا مان لیا نہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ نے رسول بھیجا ہر زمانے میں رسولوں کو بھیجا رسولوں نے اللہ کا صحیح دین ہمیں سکھایا صحیح راستہ ہمیں سکھایا کیوں رسولوں کو بھیجا اس لیے کہ لوگ راستے سے ہٹ جاتے تھے نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ صحیح راستے میں تھے آدم علیہ السلام اور نوح کے زمانے میں لیکن نوح علیہ السلام کا جو زمانہ جس میں رسول بنا کر بھیجے گئے اس سے کچھ پہلے تک لوگوں نے بدتراش لیا اور کہا کہ اس میں اللہ اس لیے عبادت کریں پھر عذاب آیا تنفان انہوں میں سارے لوگ مر گئے ستن اٹھرے لوگ کشتی میں بچے پھر اس کے بعد شرک کا ایک وجود رہی تھا دنیا میں پھر یہ مسئلت پھیجی تو لوگ جب راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ رسول بھیجتا ہے اللہ موجود ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا لیکن بندے اللہ کو پہچاننے کے لیے غلط ہی کر بیٹھتے ہیں غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں غلط فیصلہ کر لیتے ہیں جس کے ذریعے صحیح طور پر نہ اسے پہچان پاتے ہیں نہ صحیح بندگی کر پاتے ہیں تو اللہ بندوں کی رہنمائی کے لیے صحیح راستہ بتانے کے لیے رسول بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو مجھ تک پہنچانے کا صحیح راستہ بتاؤ تو اللہ کو پہچاننے کے ساتھ اللہ کے نبی کو پہچاننا یہ ضروری ہے اس لیے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ کون ہیں رسول ہیں یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا رسول کے ذریعے پہنچا اللہ نے رسول پر نازل کیا رسول نے امت کو دیا امت نے ہم تک پہنچا ہے صحابہ نے اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے تو رسول کے بغیر اللہ تک کوئی پہنچنا چاہے گا پہچاننا چاہے گا تو گمراہ ہو جائے گا اور گمراہ ہوئے تھے لوگ اس لیے اللہ نے رسول کو بھیجا آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس لیے کالمی کا دو جز ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق میں معبود برحق نہیں اللہ کی عبادت ہر حال میں کرنی ہے لیکن عبادت من مانی نہیں کرنی ہے اللہ کو مانو جیسے چاہو جب چاہو عبادت کرو نہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یہ اقرار ہے کہ عبادت کا جو راستہ جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے میں اسی کو فالو کروں گا اگر آپ نے اللہ سے محبت کی رسول کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جائے گی اس لیے کہ وہ محبت غلط راستے پر لے جائے گی قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ یہ پابندی ہے کہ کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کر دے تو میری پیل بھی کرو میرے راستے پر چلو یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے جاننے کے لیے رسول کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے بغیر رسول پر ایمان لائے بغیر رسول سے سچی محبت کیے ہوئے رسول کے راستے پر چلے بغیر کوئی رب کو نہ پہچان سکتا ہے نہ اس کی عبادت کا صحیح حق ادا کر سکتا ہے زندگی میں انسان کی زندگی میں بڑے سے بڑے کڑے کڑے ماحول میں اگر کوئی معاملہ حل نہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آگے اگر وہ چھپ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ایمان کی ایک علامت کہ رسول اگر کوئی فیصلہ کر دیں تو اسے مان لیا جائے کسے بھی معاملے میں رسول نے پوری زندگی کا فیصلہ ہمارے کیا عبادتوں کا فیصلہ کھانے پینے کا نکاح طلاق کا تجارت کا سونے پینے کا کونسا معاملہ جس میں رسول کا فیصلہ موجود نہ ہو زمین جائدات کا فیصلے بھی موجود ہیں حکم بھی موجود ہیں عمل بھی موجود ہیں سنت بھی موجود ہیں دعوت بھی موجود ہیں تو ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول کا راستہ اپنانا اور اس پر چلنا ضروری ہے یہ دین اسلام کا دوسرا حصول کی رسول کو پہچاننا اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ رسول کو پہچاننے سے اب ہماری پہچان ہوگی یعنی ہماری کوئی پہچان نہیں ہے دنیا میں ہماری اتنے ہی پہچان مضبوط ہوگی جتنا ہم رسول کو پہچانیں گے رسول کے راستے بلے مسلمان ہونا یہی ہماری پہچان ہے اسلام ہمیں کہاں سے ملا رسول سے ملا رسول کو اللہ نے دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ لوگوں میں بات اور گہتبو کے لحاظ سے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں اللہ کا دین جو رسول نے دیا یعنی دعوت عمل اسلام کا اقرار اسی لئے فرمائے کہ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي الشَّيْئِنْ فَرُدُوْهِ الیللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے اختلاف ہوگا ہوتا رہے گا لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی عدالت پر فیصل لے جاؤ گے کہ اس بارے میں نبی نے کیا کہا رب نے کیا کہا تو بس پرمسرح حل ہو جائے گا تو اللہ کے نبی کو پہچاننا کہ اللہ نے آپ کو مکہ میں پیدا کیا چاریس سال میں آپ کو نبوت عطا کی تیرہ سال مکہ میں آپ توحید کی دعوت دیتے رہے اللہ کی خاطر آپ نے تکلیفیں برداشتی اہل مکہ آپ کے دشمن بن گئے جان لینے کے اوپر تلگئے اللہ کے حکم سے آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تین دن تک گارے تین دا تک گارے سور میں چھپے رہے مدینہ پہنچے اور پھر مدینہ کے اندر دس سال کا عرصہ گزرا کے پورا دین اسلام دنیا میں ایک اسٹیٹ ایک قانون کے طور پر متعرف ہو گیا آپ کو بتا ہے کہ دنیا کے بعض ملک ایسے ہیں ہیں تو کافر ملک لیکن اللہ اور قانون جو ہے وہ اسلامی قوانین سے لیا ہے اس لئے جو لوگوں نے اندر اگر جا کے آتے ہیں کہا جانا رہے تو خوبی ہے اسلام کے اندر ہیں وہ اس لئے کہ ہم لوگ قرآن کو صرف تبرک کے طور پر پڑھتے ہیں اور جبکہ قرآن ایک دستور ہے ایک اللہ ہے عمل کی کتاب ہے دعوت کی ہے ہدایت کی ہے آٹھ جلد دست جلدوں میں یورپ کی عدالتوں میں وراثت کا جو قانون ہے جدد جلدوں میں اسلام میں ایک سے دو سفر میں قرآن کی آیت میں پورے وراثت کا قانون موجود ہے آج بھی دنیا حیرت کرتی ہے کہ اتنی پیاری شکل اسلام کے اندر ہے مسلمانوں کے پاس ہے لیکن مسلمان خود ہی سے نہیں فعلو کرتا ہے دن دست بیس پیس جلدوں میں ان کا قانون ہے وراثت کا لیکن ایک دو آیتوں میں یوسیکم اللہ حفی اولادکم آیتِ کلال آپ دیکھیں پوری تفصیل آپ کو بیان کر دی گئے ہم اپنے حلال و حرام کے مسائل تو پوچھیں گے سود کے بارے میں پوچھیں گے لیکن وراثت کے بارے میں ہم نہیں پوچھتے حقوق کو ہڑپ کرنا بڑی تعداد اسی نبے فیتر مسلمان ایسے ہیں جن کے گھروں میں حرام کھایا جاتا ہے وہ بہنوں کا وراثت میں حصہ نہیں دیتے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے بیٹیوں کا اتنا ہی حق ہے باپ کی جادات میں جتنا بیٹوں کا ہے پس فرق ہے کہ بیٹوں کا دو حصہ ہے بیٹیوں کا ایک حصہ ہے حق مقرر ہے لوگ کہیں گے ریکون دیتا ہے کہاں چلتا ہے کچھ اللہ والے ہیں جو اس کو نافذ کرتے ہیں تو اب نبی کو آپ اچھی طرح پہچانیں گے تو نبی کے راستے پر چلیں گے نبی کا راستہ خیانت کا نہیں امانتداری کا ہے نبی کا راستہ حق تلفی کا نہیں حقوق کی ادائیگی کا ہے نبی کا راستہ سیدھے رب سے ملائے گا رب کی رضا مندی رب کی جنت اور نعمت آپ کو عطا ہوگی اس لیے نبی کو اچھی طرح پہچاننا دین اسلام اللہ کو پہچاننا پھر اللہ کے نبی کو پہچاننا ہمارا جو اخلاق ہے اخلاق و آداب آدات ہمارے ہیں یہ کمزور کیوں ہیں ایک آدمی جاری رکھا ہے نمازی ہے دیندار ہے لیکن ہم عملی طور سے کمزور کیوں ہیں وہ موہی شکایت ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ اخلاق میں کمزور ہے معاملات میں کمزور ہے لین دین کا کچھا ہے حساب کتاب نہیں حساب رکھتا ہے ایسا اس لیے کہ ہم اپنے نبی کو اچھی طرح پہچان نہیں پائے نبی کا راستہ ہم اپنا نہیں پا رہے ہیں ہمارے نبی سے زیادہ صاف سترا کوئی نہیں تھا معاملات کا سچا کوئی نہیں تھا وعدے کا پکا کوئی نہیں تھا حقوق کی ادائیگی میں آپ سے ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں تھا لیکن یہ جنہیں ہماری زندگی میں کیوں نہیں آ رہی ہیں اس لیے کہ ہم نبی کو صحیح طور سے پہچان نہیں پا رہے ہیں اوپر اوپر اشل کود کر دیتے ہیں ابھی دیکھیں جھنڈیاں اگر لگا نہیں اگر کوئی نبی کو صحیح طور سے پہچانے گا تو نبی کی صیرت کو پڑھے گا نبی کی سنت کے مطابق وہ زندگی گزارے گا اور یہی دین اسلام ہے یہی سلام کا اصول اللہ کو پہچاننا نبی کو پہچاننا اور نبی کو پہچانے بغیر رب کو نہیں پہچان سکتے اور نہ دین اسلام کو پہچان سکتے اسلام کو آپ خوران کے جاریے پہچانیں گے سنت کے جاریے پہچانیں گے دونوں چیزیں نبی سے جڑی ہیں فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے رب کے حکم کی نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہیں وہ کسی بڑے فتنے میں نہ پڑ جائیں کہیں عذاب الہی کا نہ شکار ہو جائیں احمد بن حمبر رحمہ اللہ سوال کرتے تھے کہ اتدریم الفتنہ فتنہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں یہاں پہ جو نبی کی مخالفت کرے گا نبی کی علاوہ دوسرے راستے پہ چلے گا وہ فتنے میں پڑ جائے گا جانتے ہو فتنہ کیا ہے کہتے ہیں کہ فتنہ شرک ہے کہ انسان شرک میں نہ پڑ جائے کیونکہ پہلے بیداد میں پڑتا ہے بیداد کو حلقی سمجھتا ہے پھر شرک میں پڑ جاتا ہے تو اس لیے یہ اصول ہر آدمی کو جاننا ضروری ہے کہ چار مسائل جن کا جاننا ضروری ہے پہلا مسئلہ علم حاصل کرنا اور علم کسے کہتے ہیں کیا قسمیں تاریخ ہو گئی اور علم کا اصد تاریخ اللہ کی معارفت اور اللہ کو پہچاننا اور پھر علم کی جو ساری قسمیں میں نے بتا دیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا صحابہ نبی کو کیسے پہچانتے تھے خوبیب رضی اللہ عنہ کو فانسی کے پھندے پہ جب مکہ گئے اسلام لاکھر کے تو سورے پہ لٹکایا گیا کہ دین سے پھر جاؤ نہیں تو فانسی پہ یعنی جس سے کھٹ دیا کہ مر جاؤ گئے کہا کوئی بات نہیں پھندہ کھیچنے سے پہلے فانسی کا ایک مشرقہ کے کان میں کہتا ہے کہ خوبیب اب تو تم سوچ رہے ہوگے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہو تمہاری جان بچ جاتے ہیں حضرت خوبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم یہ بھی گوارہ نہیں کرتے کہ جہاں ہماری نبی موجود ہے اپنی جگہ جہاں بیٹھے ہیں وہی پر آپ کو ایک کانٹا چُبھے اور اس کے بدلے ہماری جان لی جائے ہمیں دو اپشن دیا جائے یا تو تمہاری جان لی جائے گی یا نبی کو ایک کانٹا چُبھائے جائے ہلکا سا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی کو کانٹا بھی نہ چُبھائے جائے ہمارے جان لی جائے یہ سچی محبت نبی کو پہچانے والے یہ آپ کے ساتھی تھے کہ نبی کو کانٹا بھی نہ چُبھے بھلے ہماری جان لی جائے نبی کو جو جتنا پہچانے گا اچھی طرح سے اتنا زیادہ وہ نبی کی سنتوں کا پابند ہوگا سنت سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں زندگی میں انسان کی کوئی نعمت بڑی نہیں ہے سنت سے کیونکہ حدیث میں گیا کہ من حب سنتی کانمعی فیل جنہ جس نے میری سنت سے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا سنت سے محبت کرنے والا سنت پر چرے گا آج ہمارے ملکوں میں بیدعتی اپنے آپ کو سن بھی کہتا ہے یعنی بیدعت بھی سنت کے ٹائٹل سے کرتا ہے تو ٹائٹل کوئی کچھ بھی اخیار کر لے اللہ عمل کو دیکھتا ہے دلوں کو دیکھتا ہے نیتوں کو دیکھتا ہے ٹائٹل اور ریشٹیشن سے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے اللہ کے نبی کو اچھی طرح سے پہچاننا یہ جاننا سب کے لئے ضروری ہے چار مسائل میں سے پہلا مسئلہ علم اور علم کی تاریخ دوسرا مسئلہ اللہ کے نبی کو پہچاننا اور کیوں پہچاننا ضروری ہے اس لئے کی بندے اور رب کے درمیان حق اور ہدایت کے آنے کا آپ ہی ذریعہ تھے بغیر نبی کی صیرت و سنت کے ہم رب کو اچھی طرح نہیں پہچاننا کیسے پہچانیں گے قرآن حدیث ہماری زندگی سے نکال دیا جائے تو ہم کس بنیاد پیرے سے ارودی نصارہ بندش غیر مسلم وہی زندگی تو ہماری رہے گی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی کے بارے میں اس لئے اللہ نے کہا نا وَمَا ارسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں نے ساری دنیا والوں کے لئے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے رحمت جانوروں کے لئے بھی آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں عورتوں کے لئے بھی بچوں کے لئے بھی مردوں کے لئے بھی حدیث میں کیا ہے کہ جب تم جانور زبح کرو چھوڑی تیز کر لو جانور کے سامنے چھوڑی مت تیز کرو تیز کر لو تاکہ زبح کے وقت تُسے تقریب نہ ہو دوسرے لوگ کیا کریں گے جانور کو دیوار پر سے پھٹک دیں گے ایسے چھوڑی سے ٹائرٹ زبح کر دیں گے یعنی ظلم وحشیانہ طریقہ اپناتے ہیں اسلام نے نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی رحمت کی عورتوں کے ساتھ رحمت و شمقت اسلام کی آنے سے پہلا عورتوں کو زندہ زبح کر دیا دفر کر دیا تھا بیٹیوں کو بیٹی پیدا گئی گڑھا کھودے گار دیا زمین میں عورتوں کو وازار میں بیج دیا جاتا تھا یعنی کوئی حیثیت نہیں تھی اسلام سے پہلا عورت کی نبی نے آ کر کے جو رحمت و شفقت دکھائی عورت کے ساتھ کہ جو وہ جتنا زیادہ ظلم کرتا تھا عورتوں پر اتنا زیادہ وہ شفقت والا ہو گئے وہ کیسے کہا کہ منعال جاریت ہے جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی ہے اس کے لئے جنت ہے ایک حدیث میں کہ جس کے پاس تین بیٹیاں ہو اس کی اس نے پرورش کی تو اس کے لئے جنت ہے صحابہ نے پوشا دو بیٹیاں ہو کہا دو پر بھی جنت ہے کہا تین ایک ہو کہا ایک پر بھی جنت ہے سب سے بڑا انام کیا اللہ کا اللہ کی جنت سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوتا تھا بیٹیوں پر اب اس کے ساتھ انصاف اس کی حفاظت اور رحمت کتنی بڑی آپ کی ہوئی کہ آپ اس کی زندگی کو سرامت کی کے ساتھ رہنے دیجئے پرورش کیجئے تعلیم و تربیت کے احتمام کیجئے اللہ سب سے بڑا انام آپ کو دے گا اتنی بڑی رحمت و شفقت یہ نبی کے ذریعے تو ہمیں ملی ہے تو نبی جانوروں کے لئے بھی شفیق و رحیم تھے عورتوں بچوں کے لئے تھے یورپ میں آج بھی جیسے جانور ہوتے ہیں بکریاں اور دوسرے جانور کہ ان کو اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں بچے کھنتے کے بچے بیل بھائنس کے پیدا ہوئے پہلے بڑے کہاں گئے کچھ نہیں پتا یہ لائف آج بھی وہاں پہ ہے لیکن اسلام میں سلسلہ نصب حسب نصب والدین کی خدمت کہا کی اللہ اسی وقت راضی رہے گا بندے سے جب تک اس کے ماں باپ راضی رہیں گے اور ماں باپ ناراض ہوئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور پھر ماں کا درجہ اور جادہ مقرر کیا یعنی یہ رحمت شفقت جس بھی ناحیے سے آپ نبی کو پہچانیں گے ایک بچی کے ناحیے سے ایک ماں کے راستے سے باپ کے راستے سے تو ہر طرح سے نبی کو آدمی شفیق اور رحیم پائے گا کہ سب پر ایسا لگتا ہے کہ ہم پر الگ سے احسان ہے فرہ پر الگ سے احسان ہے بچوں پر الگ سے احسان ہے یعنی سب پر نبی کا اتنا بڑا بڑا احسان ہے کہ ہر آدمی غور کرے تو نبی کے احسانات گنا نہیں پائے گا یہ احسانات نبی کے اللہ کے راستے سے ہمیں پتہ لگا اللہ نے نبی کو دیا نبی نے ہمیں دیا تو نبی کو ہر آدمی کو اچھی طرح پہچاننا چاہیے اس پر ایک واقعہ لطیفہ ہے وہ سعودیہ میں ایک ریڈیو ہے اعداد القرآن ریڈیو چینل اب تو جب سے یہ سب میڈیا آگیا شوزل میڈیا لیکن پھر بھی وہ چینل آج بھی تیس چالیس سال سے قائم ہے نو بجے نو بیس نو تیس میں نیوز ختم ہوتی ہے اس کے بعد آدھا گھنٹہ سوال جواب بڑے علماء کی ایک کمیٹی ہے سوالات جوابات آدھا گھنٹہ عوام کے سوال اضاعت القرآن ریڈیو چینل ہے وہ اس پر ایک بددو نے سوال کیا شیخ سے کی شیخ حدیث مہے کی جس کے پاس تیر بیٹیاں ان کی پرورش کیا تو جنت میں جائے گا تو میرے پاس تو چار یا پانچ بیٹیاں تھی یہ کہا کہ میں نے ان کو پالا پو ساپ تعلیم دیا شادی بیا کر دیا تو اب تو میرے لئے جنت پکی ہو گئی اب مجھے کچھ کم نگی کیا ضرورت ہے اس لئے کہ میں تو سنتا ہوں نا کہ اس کے لئے جنت ہے تو اس کا یہ سوال جرح سے تاجب خیز تھا یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھا کہ اب ختم میرے لئے جنت پکی ہو گئی شیخ مسکرائے اور کہا کہ یہ بضاحت دکھی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی پرورش کرتا ہے تعلیم و تربیت کے احتمام کیا تو اس کے لئے جنت ہے لیکن یہ سوچ کے عمل مت ترک کر دو عمل ترک مت کرو بڑی بڑی نیکی ہیں ابھی تمہاری زندگی میں ہو سکتا آئے موقع ملے تو ایک عمل جس کے بارے میں کہ جنت ہے آپ اپنے آپ کو جنت کا کیسے کوئی مان لے جی حرم گیا ایک لاکھ نماز ایک نماز کا سواب ہے ایک اچھا چھا چھے میں نے نماز پڑھ گیا پھر کہے کہ میرے پاس تو شرق اور سعادت کی چیز ہے لیکن عمل میں آپ کو تاہینہ کیجئے یہ نبی کو جب اچھی طرح پہچانیں گے تو عمل کا راستہ آپ کو اچھی طرح سے ملے گا جتنا زیادہ نبی کو پہچانیں گے تو ہر شخص کو ہر مسلمان کو یہ جاننا چار مسائل جن کا جاننا ضروری ہے نمبر ایک علم حاصل کرنا علم کی وضاعت ہو گئی نمبر دو علم کی تاریخ پھر اس کے بعد نبی کو پہچاننا اور اس کے بعد دینی اسلام کو دلائل سے پہچاننا اب اس پہ گفتگو اگلے ابتہ ہوگی انشاءاللہ آج اللہ کو پہچاننا اور نبی کو پہچاننا یہ دو مسائل پر ہماری گفتگو ہوئی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے اصولوں کی پابندی کی تحفیق تحت فرمائے اور عقیلے کی یہ جو بنیادی باتیں شیخ والاسلام محمد بن عبدالعہ رحمہ اللہ کی اللہ تعالی شیخ پر ان کے شاگردوں پر اور آپ تمام حاضرین اور حاضرات مرد و خواتین پر اور جو لوگ بھی دنیا میں اسے سنتے اور فائدہ اٹھاتے ان تمام کو اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھیں اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی بلاننے کے تحفیق بخشے آمین وَسَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِیِ رَمُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَ اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَ اللَّهُ عَلَىٰهِ